نمشکار دوستوں آپ سبھی تمام دوستوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت ابنندر کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور بہت بہت سواگت تھے دوستوں ایک بار پھر سے ایپیل کے ایک اور میچ کے ساتھ آج پنجاب اور راجستان رائلز کے بیچ میں بہترین مقابلہ کھیلا گیا اس میچ کے بارے میں اگر بات کریں تو دوستوں دونوں ٹیموں میں اگر ہم بتائیں تو آج کی اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹوچ جیتا اور بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا یا میچ وان کھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا آئیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کے بارے میں تو پنجاب کینگ سکی ٹیم کی طرف سے تھے بیرشٹو جنہوں نے چالیس گندوں میں چھپن رن بنائے اور سکھر دھون سولہ گندوں میں بارہ رن بنائے سکھر دھون کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد آئے راج پچھے جنہوں نے اٹھارہ گندوں میں ستائیس رن بنائے اور ساندار دو چوکا اور دو چکا لگایا راج پچھے کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے مینکا گروال جنہوں نے تیرہ گندوں میں پندرہ رن بنائے اور اس کے بعد بات کریں تو لنگویشٹن آئے کھیلنے کے لیے جنہوں نے چودہ گندوں میں بائیس رن اور سرمانے اٹھارہ گندوں میں آنتیس رن اس کے بعد آئے پرشد کرشنا اور دھون دھون کی بات کریں تو دو گندوں میں پانچ رن بنائے تو اس پرکار سے دوستو اگر بات کریں تو بلے باجی جن کھلانیوں کی باقی رہ گئی ان میں کگیسو ربادہ اور راہل چہر اور صدیب سنگھ سندیب شرمائن کھلانیوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو آج کی بات کریں تو پنجاب کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو نوازی رن بنائے ایک سو نبے رن کے لچھ کا پیچھا کرنے اتری راجستان کے ٹیم کے اگر بات کریں تو راجستان کی ٹیم کی شروعات بہت ہی اچھی رہی اور آج اس میچ میں راجستان نے پھر سے ایک بڑا کارنامہ کر دکھایا دوستو اگر بات کریں راجستان کی ٹیم کی تو جوز بٹلر، یسسوی جائے سوال، سنجو سمچنگ دیودت پاڑی کر سمرن ہیمی میر، ریان پراغ، روی چندرانہ سوین، ٹرینڈ بورڈ، پرسید کشنا، یوزندر چہل کلیپ سین اتنے کھلاری تھے دوستو اگر بات کریں آج کے میچ کی تو آج کا میچ بہت ہی رومان چک رہا اب دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک بار پھر سے پوری جانکاری کے بارے میں نمشکار دوستو آپ سبھی تمام دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت ابنندر کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور بہت بہت سواغت تھے دوستو ایک بار پھر سے ایپیل کے ایک اور میچ کے ساتھ آج پنجاب اور راجستان رائلز کے بیچ میں بہترین مقابلہ کھلا گیا اس میچ کے بارے میں اگر بات کریں تو دوستو دونوں ٹیموں میں اگر ہم بتائیں تو آج کی اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹوچ جیتا اور بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا یا میچ وان کھڑے اسٹیڈیم میں کھلا گیا آئیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کے بارے میں تو پنجاب کینگس کی ٹیم کی طرف سے تھے بیریشٹو جنہوں نے چالیس گندوں میں چھپن رن بنائے اور سکھر دھون سولہ گندوں میں بارہ رن بنائے سکھر دھون کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد آئے راج پچھے جنہوں نے اٹھارہ گندوں میں ستائیس رن بنائے اور ساندار دو چھوکا اور دو چھکا لگایا راج پچھے کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے مینک گروال جنہوں نے تیرہ گندوں میں پندرہ رن بنائے اور اس کے بعد بات کریں تو لنگویشٹان آئے کھیلنے کے لیے جنہوں نے چودہ گیندوں میں بائیس رن اور سرما نے اٹھارا گیندوں میں انتیس رن اس کے بعد آئے پرشد کرشنا اور دھون دھون کی بات کریں تو دو گیندوں میں پانچ رن بنائے تو اس پرکار سے دوستو اگر بات کریں تو بلے باجی جن کھلانیوں کی باقی رہ گئی ان میں کگیسو ربادہ اور راہل چہر اور صدیب سنگھ سندیب شرما ان کھلانیوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو آج کی بات کریں تو پنجاب کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو نوازی رن بڑھائے ایک سو نبی رن کے لچھ کا پیچھا کرنے اتری راجستان کے ٹیم کے اگر بات کریں تو راجستان کی ٹیم کی سروائت بہت ہی اچھی رہی اور آج اس میچ میں راجستان نے پھر سے ایک بڑا کارنامہ کر دکھایا دوستو اگر بات کریں راجستان کی ٹیم کی تو جوز بٹلر یساسوی جائے سوال دوستو اگر بات کریں آج کے میچ کی تو آج کا بہت ہی میچ بہت ہی رومان چک رہا اب دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک بار پھر سے پوری جانکاری کے بارے میں نمسکار دوستو آپ سبھی تمام دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت اب اندر کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور بہت بہت سواگت تھے دوستو ایک بار پھر سے آئی پیل کے ایک اور میچ کے ساتھ آج پنجاب اور راجستان رائلز کے بیچ میں بہترین مقابلہ کھیلا گیا اس میچ کے بارے میں اگر بات کریں تو دوستو دونوں ٹیموں میں اگر ہم بتائیں تو آج کی اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹوچ جیتا اور بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا یا میچ وان کھڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا آئیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کے بارے میں چالیس گنوں میں چھپن رن بنائے اور سکھر دھون سولہ گنوں میں بارہ رن بنائے سکھر دھون کے بعد آئے راج پچھے جنہوں نے اٹھارہ گنوں میں ستائیس رن بنائے اور ساندار دو چوکا اور دو چھکا لگایا راج پچھے کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے مینک گروال جنہوں نے تیرہ گنوں میں پندرہ رن بنائے اور اس کے بعد بات کریں تو لنگوشٹان آئے کھیلنے کے لیے جنہوں نے چودہ گنوں میں بائیس رن اور سرما نے اٹھارا گیندوں میں انتیس رن اس کے بعد آئے پرشد کرشنا اور دھون دھون کی بات کریں تو دو گیندوں میں پانچ رن بنائے تو اس پرکار سے دوستو اگر بات کریں تو بلے باجی جن کھلانیوں کی باقی رہ گئی ان میں کغیسو ربادہ اور راہل چہر اور صدیب سنگھ سندیب سرما ان کھلانیوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو آج کی بات کریں تو پنجاب کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لچھ کا پیچھا کرنے اتری راجستان کے ٹیم کے اگر بات کریں تو راجستان کی ٹیم کی سروعیت بہت ہی اچھی رہی اور آج اس میچ میں راجستان نے پھر سے ایک بڑا کارنامہ کر دکھایا دوستو اگر بات کریں راجستان کی ٹیم کی تو جوز بٹلر یساسوی جائے سوال سنجو سمسنگ دیودت پاڑی کر سمرن ہیمی میر ریان پراغ روی چندرانہ سوین ٹرینڈ بورڈ پرسید کشنا بہت ہی رومان چک رہا اب دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک بار پھر سے پوری جانکاری کے بارے میں نمشکار دوستو آپ سبھی تمام دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت ابنندر کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر اور بہت بہت سواگت تھے دوستو ایک بار پھر سے آئی پیل کے ایک اور میچ کے ساتھ آج پنجاب اور راجستان رائلز کے بیچ میں بہترین مقابلہ کھل گیا اس میچ کے بارے میں اگر بات کریں تو دوستو دونوں ٹیموں میں اگر ہم بتائیں تو آج کی اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹوچ جیتا اور بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا یا میچ وان کھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا آئیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کے بارے میں تو پنجاب کینگس کی ٹیم کی طرف سے تھے بیرشٹو جنہوں نے چالیس گندوں میں چھپن رن بنائے اور سکھر دھون سولہ گندوں میں بارہ رن بنائے سکھر دھون کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد آئے راج پچھے جنہوں نے اٹھارہ گندوں میں ستائیس رن بنائے اور ساندھار دو چوکا اور دو چھکا لگایا راج پچھے کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے مینک گروال جنہوں نے تیرہ گندوں میں پندرہ رن بنائے اور اس کے بعد بات کریں تو لنگوشٹان آئے کھیلنے کے لیے جنہوں نے چودہ گندوں میں بائیس رن اور سرمانے اٹھارہ گندوں میں 38 رن اس کے بعد آئے پرشد کرشنا اور دھون دھون کی بات کریں تو دو گیندوں میں پانچ رن بنائے تو اس پرکار سے دوستو اگر بات کریں تو بلے باجی جن کھلانیوں کی باقی رہ گئی ان میں کغیسو روادہ اور راہل چہر اور صدیب سنگھ سندیب شرمائن کھلانیوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو آج کی بات کریں تو پنجاب کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 189 رن بڑھائے 190 رن کے لچھ کا پیچھا کرنے اتری راجستان کے ٹیم کے اگر بات کریں تو راجستان